بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فور دیکھنے والے سبھی موزز دوستوں کو حافظ نوید کی طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و افید سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکعی کے آٹے کا کروڑا یہ کیسے بنایا جاتا ہے آئیے آپ دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ مزیدار سا کروڑا کیسے بنتا ہے مکعی کا کروڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کڑاہی کے اندر ڈال دیں گے تقریباً ایک گلاس پانی بسم اللہ ایک گلاس پانی کے اندر آدھا گروہ چینی ڈال دیں گے بسم اللہ چینی کو ہم پانی کے اندر اچھی طرح میلٹ کر لیں گے چینی کو ہم نے پانی کے اندر اچھی طرح میلٹ کر لیا ہے چاشنی کی شکل بن چکی ہے اب ہم کڑاہی کے اندر ڈالتے جائیں گے آدھا گروہ مکی کا آٹا تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تاکہ کٹھلیں بنیں بسم اللہ ساپ چمج کے ساتھ ہی ہلاٹیں جائیں گے آدھا کلو چینی کا وزن تھا آدھا کلو مکی کے آٹے تھا اور پانی تقریباً ایک گلاس گھی اس کے اندر جائے گا ایک پاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اسے اچھی طرح ہلاتے جائیں گے گھی کو آپ نے کٹھا نہیں ڈالنا جوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اسے اچھی طرح زیادہ کام ہوتا ہے اس کو ہلانہ ہی اس کو اتنا پکانا ہے جب یہ گئی اچھی طرح خود چھوڑنا شروع کر دے گا تو پھر سمجھ لینا یہ بند کر کھیار ہو چکا ہے ہمارے لکے میں اس رائے کی لوگ اسے بہت زیادہ پسام کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں بنا کر کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تارا گھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب یہ کراہی کے ساتھ بھی چمتیاں کم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ناری رکش کیا ہوا بسم اللہ Vu بہت سی مزیدار بنتا ہے مکھنڈی ہلوے کی طرح آپ دوست بھی اس آسان سی سویٹ ریسٹی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اس سے بنانے میں زیادہ محنت بھی چمچ کو ہلانے کی ہوتے ہیں چروڑا ہمارا بن کر تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے گھی اچھی طرح چھوڑنا شروع کر دیا ہے جسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا تھا اس نے تیار ہونے کے بعد اسی طرح تھوڑا تھوڑا گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزید تھوڑی دیر ہم اسے اور گھی کے اندر بھونیں گے پھر نیچے اتار لیں گے مکی کے آٹے کا بہترین کروڑا بند کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نیچے اتارتے ہیں ڈش ڈکٹ کرتے ہیں پھر آپ دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں آپ چاہیں تو اسے اسی طرح بھی صرف کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی ٹکڑی کاٹیں گے اگر آپ نے اس کی ٹکڑی کاٹ نہیں ہو تو اسے گرم گرم ہی کسی ڈش یا کسی بلتن کے اندر ڈال کر اسے اچھی طرح پریس کر لینا ہے اگر تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کی ٹکڑی کاٹی جائے گی گرم گرم مکی کے کروڑے کو ہم نے ایک ڈش کے اندر ڈال کر اسے بلتن کے ساتھ اچھی طرح اوپر سے دبا دیا ہے اسے اچھی طرح سیٹ کر دیا ہے ابھی بھی یہ گرم ہے یہ دیکھیں اس نے جب اس کو اوپر سے دبایا تو اس نے گی بہت زیادہ چھوڑا اب ہم گرم گرم کے اندر ہی شوری کے ساتھ کٹ لگا لیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ کو پیسز کے باہر نکال کر دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ کو پھر اس کے بیسز کے بھی چیز نکال کر دکھائیں گے موسیقی ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل پاکستانی ویلچ فور کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کی ارامت کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگری ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ نگے بان